اولمپکس میں میڈل کے لیے پاکستان کا طویل انتظار ختم ارشد ندیم نے چاولن تھرو میں پاکستان کو گول میڈل جتوا دیا فائنل میں بانوے آشاریہ ستانوے میٹر کی سب سے بڑی تھرو کی اولمپکس کی ریکارڈ بک میں نام بھی درچ کرا لیا گیا اس سے قبل سب سے بڑی تھرو کا ریکارڈ نوروے کے انڈریاس کے پاس تھا جنہوں نے دوہزار آٹھ کے بیجنگ اولمپکس میں نوے آشاریہ ستاون میٹر کی ترو کی تھی ارشد ندیم ریکارڈ کامیابی پر عبدیدہ جیت کو قوم کی دعاوں کا نتیجہ خرار دے دیا گول میڈل قوم کے نام کہہ دیں کہ چودہ اغسط گول میڈل کے ساتھ منائیں گے پاکستان اولمپک اسوسییشن اور اپنے کوچ کا شکر گزار ارشد ندیم کی تاریخی کامیابی پر پوری قوم خوشی سے نحال پاکستانی اتلیٹ کے گھر پر جیت کا جشن شاندار آتش بازی مٹھائیاں تقسیم کھلاری فنگار اداکار سیاستدان ہر ایک کی زبان پر صرف ارشد ندیم کا نام بخر پاکستان کی والدہ کہتی ہیں بیٹے نے ملک کا نام روشن کر دیا وہ میرے ساتھ وعدہ کر کے گیا تھا ہم بہت خوش ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے بیٹے کو عزت دی اور پاکستان کا پرچنگ دنیا بھر میں بلند کر دیا یہ ایوان پاکستان کے فرزند ارشد ندیم کو پاکستان کا پرچم پیریس اولمپکس بیس سو چوبیس میں بلند کرنے اور چالیس سال بعد پاکستان کو گولڈ میڈل کا حق دار بنوانے پر مبارک بات پیش کرتا ہے کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ستائیس سالہ ارشد ندیم نے اپنی بلند ازمی انتھک محنت اور خلوص نیت سے ثابت کیا کہ وسائل کی کمی اور راہ کی دشواریاں وطن کے بیٹوں اور بیٹیوں کا راستہ نہیں روک سکتی ارشد ندیم کے عزاز میں قومی اسمبلی میں قرارداد پیش وزیر خانون کا اکلیت کو اعلیٰ ترین سیول ایوارڈ دینے کا مطالبہ راکی نے قومی اسمبلی نے قرارداد کی منظوری دے دی قومی، سیاسی اور اسکر خیادت کا ارشد ندیم کی جیت پر خوشی کا اظہار سوڑر ممرکہ تعاصف علی زرداری نے کہا ارشد ندیم کی جیت پوری قوم کی جیت ہے وزیراعظم نے جابلن ٹرو کا ایونٹ ٹی وی پر براہ راست دیکھا کراچی میں بھی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ارشد ندیم کو خراج تحسین کہا اولمبکش میں ریکارڈ بنا کر اور طلائی تمغا جیت کر ارشد ندیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا مسلح افباد، چیرمن جوان چیفز آف سٹاف کامیٹی اور سرویسز چیفز کی مبارک بات آئی ایس بی آر کا کہنا ہے کہ شامدار کامیابی ارشد ندیم کی غیر مجلزل لگن اور انتھک محنت کا ثبوت ہے وزرائیالہ، گورنرز، سپیکر، اسمبلی اور چیرمن سینٹ کی مبارک باتیں زن حکومت کا پانچ کروڑ، گورنر سندھ کا بیس لاکھ اپی نام کا اعلان قومی کرکٹرز اور شوپس ستارے اولمپک گول میڈل پاکستان آنے پر خوش سرفراز احمد، عمر گل اور محمد حریرہ نے ہوتیل میں پورا ایونٹ دیکھا ارشد ندیم کی ہر تروں کی خوب تعریف کی جیت کا اعلان ہوتے ہی بھرپور جوشن نہ نہیں لگاتے رہے سابق کپتان وسیم اکرم نے کہا کہ ارشد ندیم کی تروں کبھی نہیں بھولے گی شویر بختہ نے کہا کہ ارشد ندیم نے جو خوشیاں قوم کو دیں وہ ناقابل فراموش ہے قومی ریسلر انام بٹ بھی ارشد ندیم کی جیت پر خوش مبارک بات بھی ادھاکار فیصل کوریشن نے کہا کہ یقین تھا کہ ارشد ندیم جیتے گا بوشن انسانے نے کہا کہ چالیس سال بعد گول میڈل جیتنے پر خوشی ہوئی حمزال عباسی بولے کہ یہ جیت پورے پاکستان کی ہے ادھارے کے درمیان ایک فاصلہ نظر آ رہا ہے اور یہ فاصلہ اس لئے بن رہا ہے کہ ایک ادھارہ اس ادھارہ میں بار بار مداخلت کرتا ہے جوڈیشری کا تاریخ تو پورا ملک کے سامنے ہیں ہمارا جوڈیشری اتنا زبردست ہے جناب اس بھی کہ کوئی جوڈیشری پوری دنیا میں ان کا مقابلہ نہیں کرسے جب انصاف کی بات آتی ہے تو آئین اور قانون کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ہمارا ملک میں ایک رکاوٹ بن جاتا ہے ارشد ندیم کے طرح جوڈیشری نے بھی ریکارڈ توڑے ہیں پوری دنیا کی جوڈیشری ہماری عدلیہ کا مقابلہ نہیں کرسکتی یہ ادھارہ اتنا قابل ہے کہ وہ ڈیم بنا سکتا ہے سموسے اور ٹوماتر کی قیمتیں بھی تیک کرسکتا ہے عدلیہ انصاف بھی دلاتی ہے اور مہنگائی کا مقابلہ بھی کرسکتی ہے جیرمن پیبلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا کہ اداروں کے درمیان فاصلہ نظر آ رہا ہے ایک ادارہ بار بار پارلیمنٹ میں مداخلت کرتا ہے بلاول بھٹو کا اپوزشن لیڈر کے ساتھ جملوں کا تبادلہ کہا کیا میں نے آپ کا بلہ چھینہ تھا بلہ چھین کر مری ہوئی جماعت کو زندہ کیا گیا ہے ان وقت پر فیصلہ کر کے اس جماعت کو فائدہ پہنچایا گیا بہران کے ذمہ دار وزرعظم میں آپ یا کوئی اور نہیں صرف عدالت تھی اور ہے ایسے فیصلے دیئے گئے جیسے ان کو ٹافی دے دی گئی ہو بلاول بھٹو نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی شاید پریٹ گراؤن سے کوئی ہدایت آئی ہوگی اپوزشن لیڈر کا بلاول بھٹو کی تقریر پر جواب کہا کہ میں بھی بہت سی بات ہی کرنا چاہتا تھا مگر امام مجدی مجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احوان میں موجود ہیں بیریسٹر گوھر کا سپریم کورٹ سے فیصلے پر عمل درامت کا مطالبہ کہا کہ چیف جسٹس بے شک اقلیتی فیصلے دینے والے تھے مگر یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کو ہی اس پر عمل درامت کرانا چاہیے عوامی ووٹوں سے منتخب لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں پھر انہی پر چڑھائی کر دی جاتی ہے ملک کا تماشا بنا دیا گیا چیف جسٹس کے چیر بین وائل لائف ووٹ کو آدھے سے اٹھانے کے کیس میری مارکس سیکریٹی کابینہ سے افسار کیا کہ کیا وزیراعظم کل کسی کو گولی مارنے کا حکم دیں تو گولی مار دیں گے اٹھانی جنرل سے کہا کہ آپ کو علم ہی نہیں چیزیں کیسے چل رہی ہیں یہ بیرکریٹس عوام کی نہیں کسی اور کی خدمت کر رہے ہیں یہ ملک عوام کے لیے بنا ہے صاحبوں کے لیے نہیں توہین عدالت کی درخواست نہ آتی تو سب کچھ خاموشی سے ہو جاتا اٹھانی جنرل نے کہا میں چیمبر میں تفصیلات سے اگاہ کر دوں گا تیف جسٹس نے ریوانکس دیئے میری عدالت میں جو بھی ہوتا ہے کھلی عدالت میں ہوتا ہے سماعت پندرہ اگست تک ملتوی کر دی گئے پشاور ہائی کورٹ کی نوع مائی پر جرشل کمیشن کے لیے ججز نام زدگی سے ماظرہ جزارائے کے مطابق پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے صوبائی حکومت کو آگاہ کر دیا گیا صوبائی حکومت نے نوع مائی پر جرشل کمیشن کے لیے ہائی کورٹ کو مراسلہ لکھا تھا صوبائی حکومت کی دانب سیڈوکیٹ جنرل خیبر پختون خانے مراسلہ ارسال کیا تھا وزیراعظم شہباز شریف کا ایک روسہ دورہ کراچی وزیراعظم مراد علی شاہ کے ملاقات سیاسی ساماجی اور معاشی امور پر تبادلے خیال کیا گیا ترقیاتی منطوبوں بسلی گیس اور دیگر مسائل پر بات چوئیت وزیراعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت عوام کو رلیف دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں سلاح متاثرین کے لیے رلیف کے اقدامات پر بریفنگ لی دوسری عالمی فوڈ اینڈ اگریکلچر نمائش کا افتتاہ کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئی وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں ذریع برامدات بڑھانے کے وسیع مواقع ہیں وفاق اور صوبوں کو مل کر ذریع شعبے پر توجہ دینا ہوگی معاشی احداپ مشکل ہیں مگر ناممکن نہیں ملک کو خوشحالی کی منزل دیلا کر رہیں گے نئے غیر یقینی چیلنجز نے سیکیورٹی کو مزید غیر مستحکم کر دیا طاقت کے مقابلے نے ڈاک کی سیاست کا خدشہ بڑھا دیا وزیر خارجہ ایساک ڈاک کا ڈیپلماتک کو اس پریجویشن تقریب سے خطاب بولے پوری دنیا کے معاشرے دباؤ کا شکار ہے دائیں بازو کی سیاست کا واضح اوروج ہے اب بیانیاں اور غلط معلومات کی جنگ ہو رہی ہے خود مختاری علاقائی سالمیت اور ازادی کے لیے چیلنجز کا جواب دینا چاہیے آرمی چیف جنرل سید آسر منیر سے مسجد نوی کے امام کی ملاقات آرمی چیف کی جانب سے مسجد نوی کے امام کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف نے کہا کہ مسجد نوی کے امام کا دورہ پاکستان عوام کے لیے باعث فخر ہے ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر نے پاکستان کو مسلم دنیا میں اہم مقام کا حامل قرار دیا کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحقام کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے دھرنے سے اپنے عداف حاصل کر لیے معاہدہ کر کے حکومت کو وقت دیا ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نے مرحمان کی نیوز کانفرنس کہا ہم نے دھرنا مؤخر کیا ہے ختم نہیں کیا حکومت کو بتایا ہے کہ بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے اخراجات کم کرے فیول ایڈجسمنٹ کے نام پر بجلی پر ٹیکس غلط ہیں معاہدے کے تحت کمیٹی تیس دن میں بجلی بلوں پر نظر سانی کرے گی حکمرانوں کو معاہدے پر عمل کرنا ہوگا بجلی کی یہ صورتحال ہے ہم لوگ جو ہیں گھر کے برطن وغیرہ موبائل بیچ کے جو ہے بل پہ کریں سہلی پہ تو بہت مشکل جو ہے گھر کا خرچہ جو ہے چلتا ہے بیلی دے لے گے بے گئی یہ سانو ہے اے نئے لوگ کا نہیں کچھ بھی کرنا اے دے بیڑا گھر کی کارتے پہ نے مولا گلا پچاس ہزار پہ بل آگیا ہے ہمارا ہمارا گھر کا میٹر اتر گیا بچے ہمارے گھر سے بے گھر ہو گئے ہم نے رینڈ پہ مکان لیا ہے بجلی مہنگی کر رہے ہیں ہمارے پہ ظلم کر رہے ہیں عوام تو پہلے ہی پریشان ہے بیڑی کے بلوں کی وجہ تھی اوپر سے انہوں نے ریڈ بڑھا دیا عوام تو پہلے ہی تانگ آئی ہوئی پریشان ہے ہر چیت پہ بہنگ گئی ہے جب بجلی مہنگی ہے مہنگی بجلی کے پی در پی وار سے عوام نٹھال ہو گئے چہمہ فیول کوسٹ ایجسمنٹ کی مقمی چوبیس روپے ایک پیسہ فری یونٹ بڑھ گئے فیول کوسٹ ایجسمنٹ پر بلک میں الگ سے اٹھارہ فیصد سیلز ٹیکس آئیت کر دیا گیا جنوری میں ایفٹی اے کی مدد میں ساتھ پروری میں چار مارچ میں دو ایپٹر میں تین روپے سے زائد بڑھیں مائی میں تین روپے بکتیس پیسے اور اگست میں دو روپے چھپن پیسے فری یونٹ بجلی مہنگی ہوئی جون میں بجلی کے فروغ کا تقمینا پندرہ ارب یونٹس تھا تیرہ ارب سات کروڑ یونٹس پر اکھوئے